ایک نبجہ سے سو اپنے ساتھ ایک بشیشتہ لے کر آتا ہے استنپان کی جیسے ہی بچہ جنم لیتا ہے جنم لینے کے بعد بہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور بار بار پریاس کرنے کے بعد بہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر دودھ چونکنے کی کوشش کرتا ہے دوسری بشیشتہ ماں کی ہوتی ہے ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر کبھی دور نہیں جاتی چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے چاٹتی رہتی ہے دولارتی رہتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا کر لیتی ہے اس طرح سے ماں کا پیار اور بچے کا پیار دونوں کا ایک دوسری کے پرتی اٹوٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ تب تک اپنے بچے کو ساتھ رکھتی ہے جب تک کہ وہ کچھ کھانے پینے نہیں لگ جائے کھانے پینے کے بعد جائے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ماں اس کی اس سے دور ہونے لگتی ہے پسوہوں میں ہی بچے استفائی جاتی ہے کہ وہ سگر ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ منوس کے بچے کو کھڑا ہونے میں تقریباً چھ مینے کا وقت لگ جاتا ہے چھ مینے کے بعد میں وہ کھڑا ہونے لگتا ہے اور نبزہ سسو گھولنے لگ جاتا ہے موسیقی